بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عادت تھی یہ بھول جڑیاں اکثر ایسی بھی ہوتی تھی جو خالصتاً مردوں کی درمیانے ڈسکس ہو سکتی تھی اس لئے آواز کا والیوں صورتحال کے مطابق کمیزادہ کر لیا کرتے تھے اب بھی ان کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ ارمغان نے سنبایا ورشاہ انہیں ہستہ دیکھ کر سمجھی کہ حضب معمول اس کا مزاک اڑایا جا رہے ارمغان سے اس کی نراز کی تھی اس لئے زوار بھائی کو گھور کر بولی آپ میرا مزاک اڑا رہے ہیں میں؟ با خدا نہیں میں تو ارمغان نے ان کی بات کٹی ورشاہ ہم تمہارا مزاک کیسے اڑا سکتے ہیں تم کالی ہو تو کیا ہوا ہمارے خاندان سے ہو ہمارا خون ہو ہماری بہن ہو بھابی نے اس کی بات کٹی وہ ابھی ابھی لاؤنچ میں آئی تھی انہیں ارمغان کے دل کی خبر تھی اس لئے چڑھانے والے انداز میں بولی اللہ نہ کرے وہ دہل کر آہستہ آواز میں بولا اور بھابی کو مسنوے خفقے سے گھور کر دیکھا ہماری اتنی پیاری سی ورشاہ کو بہت سے تانے لگیں آپ وہ نن کے حمایت میں میدان میں اتریں بھابی پلیز وہ سسرالی گفتگو مت کیجئے ہماری ورشاہ اتنی پیاری خوبصورتی کا آلہ شہکار نہائیت محذب اور سلی کا مند سکڑاپا تو ختم ہے ہماری ورشاہ پر جو ابھی ہم نے سموسے کھائے تھے یہ جو ارمگان بیکری سے لائے تھا یہ ہماری ورشاہ نہیں تو بنائے تھے اور یہ جو ڈائننگ روم کے پردے ہیں یہ جو دس ہزار میں خرید کے پانچ ہزار میں سلوائے گئے تھے یہ کس نے بنائے بھلا ارے ون نے نولی ہماری پیاری راج دھلاری ورشاہ ستار نے وہ لمحے بھر کو رکا اب پلیز یہ مت کہنا کہ گوار بھائی کی شیو اور ہجامت بھی ورشاہ ہی بناتی ہے انہیں نے اس کی ہموشی سے فائدہ اٹھا کر کہا سب بھی ہستی ہے وہ بھی مسکرہ دی اور اس کی یہی مسکرہت ارمگان کو وسمسوں کا شکار کر دی تھی میں تمہارے بارے میں بھی ایسی سسرالی گفتگو کر سکتی ہوں بھا بھی اس کی بات کا مزہ لے کر بولی میرے بارے میں سسرالی گفتگو مت کیجئے بس ورشاہ سے میرے شفارش کر دیجئے اسے نظروں کے گرف میں لے کر کہہ رہا تھا سفارش؟ کیسی سفارش؟ ورشاہ نے مو کھولا میں چاہتا ہوں ورشاہ ڈیئر تم مجھے انیورسٹی میں لڑکیوں کے بیچ متعارف کراؤ مجھے مشہور کرو میری خوبیوں کا چلچہ کرو لڑکیوں کو بتاؤ کہ تمہارا ایک بہت ہینڈسوم کزن بھی ہے رنگ گورا کٹ چھے فٹ جسم کسری سب سے بھڑ کر یہ کہ شادی کی عمر کے قابل ہے بلکہ شادی کی عمر سے دو چار سال آگے ہی نکل گیا ہے ہای یار ورشاہ کچھ تو کرو نا کچھ تو ایسا کرو کہ ہر خوبصورت لڑکی میری نام کی مالا جپنے لگے وہ زوار بھائی کے کندے پر سار رکھ کر کھوئے کھوئے انداز میں بولا تم چاہو تو میں کیبل پر لوکل ایڈ بھی دے سکتا ہوں ایک ادر سلوگن کے ساتھ موجان لوٹ لو یا پھر پہلے آئیے پہلے پائیے یا پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی وہ سب پھر ہسنے لگے ورشاہ کو سب سے زیادہ مزا آیا تھا ہستی رہو تو کتنی اچھی لگتی ہو اس کے چہرے کو تکتے سوچ رہا تھا آئی ویش میری زنگی کا ہر دن ایسا ہو جیسے کل کا دن تھا اہا ان آنکھوں نے کل ایسے ایسے وجیہ خوبری لڑکے دیکھے کہ بس ورنیا نے کوک کا بڑا سا گھونڈ پڑتے ہوئے پسندیدہ موضوع چھیڑا تھا وہ لوگ فارق وقت میں اپنی من پسند جگہ پر بیٹھی فرنریزنگ پروگرام کی توقعوں سے زیادہ کامیابی کو ڈسکس کر رہی تھی ٹیچرز بھی ان سب سے بہت خوش تھے بہت سے دوسرے کلاس فیلوز بھی اسی موضوع کو زیرے پہس لائے اپنی اپنی باتوں میں مشکول تھے ورنیا کو ہمیشہ کی طرح اس بات کی خوشی تھی کہ اس سے بہت سے دوسرے دپارٹمنٹس کے لڑکے دیکھنے کا موقع ملا ورشاہ کو اس سیٹیفکیٹ کی خوشی تھی جو سب سے زیادہ فرنڈز اکٹھا کرنے کے سلا میں ان کے گروپ کو ملا تھا جبکہ وانیا اس بات سے مطمئن تھی کہ اس نے اپنی ذمہ داری بہتر طریقے سے نبھائی اور تمام ٹیچرز کے نظر میں سرکرو ہوئی ورشاہ نے اسے پامنسٹری سے متعلق کچھ کتابیں فراہم کر دی تھی جنہیں سرسری متعلق کے بعد اس نے لٹا دیا شادی اولاد کاروبار دولت شہرت پہرون ملک سفر گرس کے ایک انسان جس جس چیز کے لئے پاگل ہو سکتا ہے وہ ہاتھوں کی لکیروں میں سے یہی سب ڈھونڈ ڈھونڈ کر لوگوں کو بے وکوب بناتی رہی قسمت کی بے یقینی سے سب ہی آجز ہیں اس لئے قسمت کا حال جاننے والوں کی کمی نہیں تھی اس لئے وہ تینوں بہت مصروف رہی تھی دن کے ابتدا میں خود ان کے اپنے کلاس فیلوزی جذبہ ہمدردی کے تحت ایک دوسرے کے سٹرالز کا چکر لگاتے رہے مگر جیسے جیسے دن گزرا اور باقی ڈپارٹمنٹس میں کلاسز آف ہونے لگیں تو رش بہت بھڑ گیا تھا ہر شخصی چیارٹی کے لئے سو پچاس خرچ کرنے کو تیار تھا اس لئے ان سب نے فنڈز بھی کٹھے کر لئے تھے اور انجوائر بھی کیا تھا ورنیاں کے حاضر جوابی اور اچھے حصہ مزاہ کی بدولت انہوں نے کافی ہوشیار اور سورما قسم کے لڑکے بھی بہت آرام سے ڈیل کر لئے تھے مبارک ہو لڑکیو تمہارے ہونے والے بھائی جان آگئے ہیں ورنیاں نے وانیاں کو ٹھوکا دیکھ کے متوجہ کیا اور خوشخبری دینے والے انداز میں بولی ہیں اس نے اس سمت دیکھا وہ وہی لڑکا تھا جسے اس نے چاند دن پہلے بے وجہ ڈانٹ دیا تھا خبردار کوئی ان پر ایسی ویسی نظر نہیں ڈالے گا یہ میرے ہونے والے وہ اور تم سب کے بھائی جان ہیں ورنیاں صاحبہ نے پھر فرمان جاری کیا وہ تینوں اس لڑکے کے متعلق کچھ نہیں جانتی تھی سوائے اس کے کہ وہ ان کے ڈپارٹمنٹ میں بہت کسرت جاتا ہے اس کی معروف وغیرہ کے گروپ سے کافی دوستی تھی اور کیاس غالب تھا کہ وہ آتے اس مغرور حسینہ کے لئے ہے ابھی اپنے سپورٹس پائی کو ایک سائیڈ میں پارک کر کے اسی طرف کیا تھا جہاں معروف بیٹھی تھی ورشان ایک ہنگارتے ہوئے ایک چڑھاتی مسکراتی لی نظر ورنیاں پر ڈالی وہ کہاں چڑھنے والوں میں سے تھی ارے ایک تو میں اس شک سے بہت تانگوں آتی بہن سے ملنے چل دیا وہ معروف اور اس لڑکے کو دیکھتے ہوئے بولی اسی پر کیا معروف اس کے دونوں عزیزہ جان سے ہیلیاں اسی طرف دیکھ رہی تھی چلو اب دونوں بہن بھائیوں کو سکون سے باتیں کرنے دو وہ معروف کے پاس ہی بیٹھ گیا تو ورنیاں نے گہری سانس بھر کر کہا پھر وہ تینوں ہی ہستی ہائے ہم بیچاری لڑکیاں حبیب ہے نارکیب ہے یہ کیسا اپنا نصیب ہے ورنیاں اہ پہ اہ پھر ہی تھی اور وہ دونوں مسکرائے جا رہی تھی کیوں مسکراری ہو تم لوگ میں وہاں سے دیکھ رہی تھی پھر سوچا پاس چاہ کر پوچھتی ہوں معروف کی آواز نے ان کو چونکایا وہ سچ مچ بہت حیرانی سے انہیں دیکھ رہی تھی ہم بد نصیبوں کس بات پر مسکرانا یار ایمی ایک بات یاد آگی تھی ہمیں بھی تو پتا چلے وہ ایک بات جس کے بعد تم تینوں مسکراری ہو معروف نے ان کے قریب نشت سے بھالی معروف جیسی مغرور لڑکی کا ان کے پاس اس طرح آ کر بیٹھ جانا انہیں کسی قدر حیران گر رہا تھا تمہارے بہت عیشیں یار کبھی کبھی لگتا ہے انیورسٹی کے سارے ہینڈسم لڑکے تمہاری فرنڈز لسٹ میں آتے ہیں ورنیاں نے زوم آئینی انداز میں کہا اس کی اور معروف کی ایسی نوک جھوک تو محترم کا نام اسد ہے ان تینوں کو اس لڑکے کے نام سے پہلی بار واقفیت ہوئی تھی ہاں اسد ابتحاج خان فروم ایم بی اے میرا بہت اچھا فرنڈ ہے وہ بہت لاپروائی سے بولی ہم فرنڈ ہیس نوٹ سیم جسٹ افرنڈ ماروخ ورنیاں کچھ گلوانا چاہتی تھی ارے نہیں یار بلیو می جسٹ افرنڈ وہ بہت اور طرح کا لڑک ہے وہ بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے کہہ رہی تھی اور طرح کا مطلب وہ گلاس کے بجائے چمت سے پانی پیتا ہے ہاتھوں کے بجائے پاؤں سے ڈرائیو کرتا ہے ماروخ ایک دام سے ہستی حالانکہ ورنیاں کا خیال تھا وہ اس پر شاید بھڑک اٹھے میرا مطلب تھا وہ ذرا مختلف قسم کا لڑکا ہے میری قسم کا لڑکا نہیں ہے ایسے لڑکوں سے فرنڈشپ تو ہو سکتی ہے مگر کوئی اور سیریس لیشنشپ نووے میں تو سوچ پی نہیں سکتی وہ نخود سے جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھی یہ اکدم جیسے سارے ماحول پر چھاگی تھی ایک لمحے کے لئے تو وہ تینے چھپ ہوگی پھر ورنیاں نے اس خاموشی کو توڑا ہمیں بھی تو بتاؤ ایسی بھی کیا بری بات ہے اسد ابتحاج خان صاحب میں نہیں یار بری بات نہیں ہے بس میں اس قسم کی لڑکی نہیں ہوں میں ہر وقت سر پر ڈپٹا نہیں ڈال سکتی وہ لمبے بال نہیں پال سکتی بات کرتے وقت محتاط رہنا سر جھکا کر رکھنا کہکہ نہیں لگانا صرف مسکرانا ہے ہاف سلیوز جینز ٹراؤزر نوٹ اٹھال میں سب برداشت نہیں کر سکتی اتنی پابندیوں میں میرا دم گھڑ جائے گا میرا اپنا لائف سٹائل ہے میرا اپنا سوشل سرکل ہے اسد کے ساتھ ریسلی انوالو ہونے کا مطلب ان سب چیزوں سے ہاتھ دھونا میں چار دیواری کے اندر محدود رہنے والے لڑکی نہیں ہوں ہر وقت شوہر کی چاکری بچوں کی نوکری مجھ سے نہیں ہوگا یہ سب کچھ وہ اتنے لا تعلق انداز میں اس شخص کے بارے میں بات کر رہی تھی جس کے ساتھ وہ آج کل سب سے زیادہ دیکھی جا رہی تھی سب کا ہی یہ خیال تھا کہ اس شخص صرف اور صرف ماروخ کے لئے اس دپارٹمنٹ کے چکر لگاتے ہیں میرا تو خیال تھا کہ وہ تمہاری وجہ صبح و شام اس انگلیش دپارٹمنٹ کا دواف کرنے آتے ہیں ورنیا نے جو سوچا کہہ ڈالا یار ورنیا سنو ماروخ نے آواز بہت دھیمی کر کے ورنیا سے کوئی بات کی ورنیا خاموشی سے اپنے پاؤں کی انگلیوں کو تک رہی تھی جبکہ ورشاہ وقفے وقفے سے ایک نظر ورنیا پر دوسری ماروخ پر ڈالتی اور پھر دور بیٹھے اسد ابتحاج خان کو دیکھنے لگتی اس کا دماغ بہت تیزی سی چل رہا تھا آو ورنیا تمہیں اسد سے ملواتی ہوں ماروخ بات مکمل کر کے اٹھتے ہوئے بولی آفر صرف ورنیا کی لئے تھی ارے نہیں پھر کبھی ابھی مجھے ضروری پرنٹس آؤٹسیں کلوانے ہیں اس سے پہلے کہ ماروخ اسرار کر دی ورنیا نے فائل سے میٹی اور فوٹو سٹیٹ کی دکان کے سمت چل دی ماروخ بھی اپنے اسد ابتحاج خان کی طرف پھڑ گی تھی ان کے جانے کے بعد وہ خاموشی سے بیٹھی اپنے اپنے سوچوں میں گم رہی تھی ورنیا سر پر ڈپٹا لمبے بال بلا وجہ گفتگو نہ کرنا کہکانے لگانا ورنیا پورے انگلیش ڈپارٹمنٹ میں ایسے صرف ایک ہی لڑکی ہے اتنی محتاط تو صرف ایک ہی لڑکی ہے تم جانتے ہو ورنیا وہ لڑکی کون ہے سب بھی جانتے ہو لڑکی کون ہے ورشاہ نے رک روک کر اپنی بات مکمل کی تھی ورنیا چاہنے کے باوجود اس کی بات کو جھٹلا نہ سکی ورشاہ پاغل ہے اس نے بلا مبالگا چوتھی بار یہ بات اپنے آپ سے کہی تھی کیمپس سے اکیڈمی جہاں وہ آج کل بی اے کی کلاس کو انگلیش پویٹری پڑھا رہی تھی اور پھر اکیڈمی سے گھر واپسی تک ورشاہ کی باتیں نہ چاہتے ہو بھی اس کے دماغ میں گردش کرتی رہی تھی اور اس کے کیاس کو غلط فہمی پاگلپن قرار دیتے جھٹلانے کی کوشش کر رہی تھی اس کے کمرے میں نیم تاریکی کا راج تھا نائٹ بلب کی ہلکی نیلکوں روشنی ماحول میں پھیلے سرناٹی کے ساتھ نبرد آزما تھی وہ بستر سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس آگ کھڑی ہوئی جہاں سے اس کے گھر کا سب سے خوبصورت حصہ بہت واضح نظر آتا تھا ان کے لون میں بھی ویسا ہی سرناٹا پھیلا تھا جیسا اس کے کمرے کی چار دیواری میں تھا چاندنی کے سفید پھول سبت زمین پر ایسے بکھ رہے تھے جیسے بڑے گھیرے دار فراغ پہنے رکس کرتی لڑکیاں دس سوہ دس کے قریبے ان کے گھر میں ہو کا عالم چھا جاتا تھا گھر میں افراد ہی کتنے تھے امہ اببہ بھائی اور وہ چاروں افراد ہی خطرناک حد تک ایمبیشن واقع ہوئے تھے امہ اببہ نے زنگی کا بڑا حصہ درس و تدریس کے شعبے میں گزارنے کے بعد اب ایک ساتھی سکول کھول لیا تھا اب وہ فارغ وقت میں بھی اپنے اس نظائدہ بچے کے اچھے مستقبل کے لیے منصوبہ بندی میں مصروف رہتے بھائی کینگ ایڈورڈ میں آج کل فائنل پروف بکتا آ رہا تھا جبکہ اس کا بھی فائنل ایئر چل رہا تھا دونوں بہن بھائی اگلے سال سی ایسے اس کے امدحان میں بیٹھنے کا ارادہ رکھتے تھے زندگی میں کوئی گول کوئی ایم ضرور ہونا چاہیے جس کے حصول کے لیے انسان آخری حد تک جا سکے کیا کرنا ہے کب کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے یہ سب باتیں کوئی بھی نیا کام شروع کرنے سے پہلے بہت اچھی طرح ذہنشین کر لیتی تھی یونیورسٹی میں ایڈوکیشن اس کا پہلا تجربہ تھا لڑکے اس کے لیے کبھی بھی ہوائی مخلوق نہیں رہے تھے یونیورسٹی صرف پڑھنے جانا ہے اور اپنے کام سے کام رکھنا ہے یہی اس کا موٹو تھا یہی وجہ تھی کہ وہ لڑکے اور لڑکیوں دونوں کے ساتھ میل ملاب میں ایک حد کی قائل تھی ایسے میں کسی لڑکے کا اس کی طرف متوجہ ہونا کم از کم اس کے لیے کسی قدر اچھمبے کی بات تھی اتنی زومر میں بھلا کوئی عشق اور عاشقی جیسے ایڈونچرز کیسے افورڈ کر سکتے اس نے ایک دفعہ پھر سار جھٹک کر اپنے موقف کے حق میں خود ہی ایک دلیل دی اس نے ایک نظر بھائی کے کمرے سے آتی روشنی کی طرف دیکھا میرے بھائی نے تو کبھی ایسے کاموں میں وقت پر بات نہیں کیا اس نے سوچا یہ بات تھی بھی سچ وہاں اجوانیاں سے بھی زیادہ ایمبیشن تھا وہ میڈیسن صرف اس لئے پڑھا تھا تاکہ انٹر میں ٹاپ کرنے کے باعث بہ آسانی اس کے ایمبیشن کنگ ایڈورڈ میں ہو جائے اور ابا چاہتے تھے کہ وہ یہ کالیج ضرور جوائن کرے وہ لوگ ہمیشہ غلط ہوتے ہیں جو پروفیشن کو سکون کا ذریعہ سمجھ کر اڈاپٹ کرتے ہیں پروفیشن ہمیشہ ایسا ہونا چاہیے جو انسان کو فائنانشل سٹرانگ بنا سکے فائنانشل سٹرانگ ہونے کے علاوہ اگر آپ پاور میں ہوں آپ کے پاس یہ احساس ہو کہ آپ کی ایک انگلی کی جنبش سے پیک وقت ایک سو لوگ حرکت میں آ سکتے تو پھر کیا ہی بات ہے وہ اپنی بہن کو اکسل سمجھاتا تھا حالانکہ بہن کو یہ سب سمجھانے کی ضرورت نہیں تھی ان دونوں بہن بھائی میں بہت اچھی انڈرسٹریننگ تھی پڑھائی سے جب بھی فرصت ملتی وہ دونوں ساتھ بیٹھتے تھے اپنی اپنے مصروفیار ڈسکس کرتے تھے مووی دیکھ لیتے تھے اپنی ایک ایک بات شیئر کرتے تھے جس ٹرین کو بہت دور جانا ہو وہ چھوٹے چھوٹے سٹیشن پر سٹاپ نہیں کرتی یہ بات بھی اسے اس کے بھائی نے سمجھائی تھی اور یہ بات اسے ازور بھی تھی مگر وہ اپنے دل کا کیا کرتی جو ورشا کی بات بھولنے اور نظر انداز کرنے پر تیہار نہیں تھا اس نے خشمگی نگاہوں سے ورشا کو گھولتے ہوئے کہا اس کی آواز دھیمی تھی تاکہ دو چار قدم دور بیٹھی ورنیاں سن نہیں پائے انسان سچی بات پر بہت جلدی بھڑک اٹھتا ہے ورشا نے اصل یہ بغیر مسکرا کر کہا ورشا 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 تم سمجھتی کیوں نہیں ہو اسی کے انداز میں بولی ڈیئر خواتین کس مسئلے کو لے کر پریشان ہے ورنیاں بھی متوجہ ہوئی ورشا نے ورشا کا ہاتھ تھام کر حد تل امکان آنکے باہر نکال کر اشارے سے پاؤں کی زرب سے مو بند رکھنے کی درخواست تھی مگر وہ بھی ورشا تھی اپنی محدود اکل کے جتنے کیاس اس نے لگائے تھے سب ورنیاں کے سامنے اگل دیئے آئیم شور ورنیاں کی لیے آتا ہے اس نے گویا مہر لگائی تھی ورنیاں کے چہرے پر الجن کے اثرات تھے جبکہ ورنیاں کچھ جھیم پی ہوئی ہونے کے باوجود اپنے آپ کو لا تعلق سہر کر رہی تھی آپ یہ دونوں مل کر میرا ریکارڈ لگائیں گی اس نے سوچا تھا ورشا اور اس کے اہمکانہ اندازے ورنیاں نے چار لفظوں میں اچھی بھلی کہانی کا کلائمیکس کر دیا تھا ورنیاں نے بہت خاموش نظر اس پر ڈالی تھی بولی اس لئے نہیں کہ ورشا جو موجود تھی وہ لائبریرین میں بیٹھی تھی جہاں ان کے علاوہ صرف لائبریرین تھے اہمکانہ اندازے مطلب مطلب یہ کہ ایک اس ڈپٹے والی جواز پر یہ تسلیم کر لینا ہے کہ وہ ورنیاں کی لیے آتا ہے وہ نہ صرف اہمکانہ بلکہ بے وکوفانہ بھی ہے وہ بہت سنجیدگی سے کہہ رہی تھی یہ تو تم بھی جانتی ہو کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں صرف ایک لڑکی کے لیے آتا ہے اسے کس قسم کے لڑکیاں اچھی لگتے ہیں کل ماروک نے بتا ہی دیا اب بتاؤ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ایسی لڑکیاں جو اتنی احتیاط سے دپٹہ رہتی ہیں یہ کہ ان کا اسیمبل بھن کر رہ گیا ایسی لڑکیاں چھے ہیں ان چھے لڑکیوں میں سے کتنی لڑکیوں کے لمبے بال ہیں دو لڑکیاں اور ان دو لڑکیوں میں سے ایک لڑکی ڈسیبل ہے اور دوسری لڑکی وانیا ہے تمہارے خیال میں وہ لڑکا اس سمینہ کے لیے آتا ہے ورشاہ نے کہا تمہارے خیال میں وہ وانیا کے لیے آتا ہے اس نے ورشاہ کو دیکھا جس کے چہرے پر صاف ہاں لکھا تھا نہیں یار وہ ایسا لڑکا نہیں ہے مجھے تو وہ بہت ہی نون سیریس اور بہت لڑٹی قسم کا لگ ہے ایسے لوگوں کے لئے تو پٹہ رکھ رکھا اور لمبے بعد مشرقیت کچھ اہم نہیں ہوتا ایسے لوگوں کو اگر کوئی چیز متاثر کرتی ہے تو وہ ہے انتہا یعنی کسی بھی چیز کی حد سے زیادہ خوبصورتی حد سے زیادہ دولت یہ انیسوی صدی نہیں ہے جہاں ایک لڑکی کا انتازہ گفتگو یا دھیمی سے مسکرات لڑکوں کا دل جیت لیا کرتی تھی یہ زندگی ہے ایک کڑی حقیقت ایسی باتیں افثانوں میں ہوتی ہیں ایک غیر معمول لڑکے نے ایک عام سے گھرانے کی عام سے شکل صورت والی لڑکی سے ٹھیک ٹھاک بزتی کروائی اور پھر اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا وہ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیلو کی اس نے ایک بار بھی وانیاں کے چہرے کی طرف نہیں دیکھا تھا اگر دیکھ لیتی تو شاید خاموش ہو جاتی یہ سب بکواس کتابی باتیں ہیں ایسی باتیں جین آنسٹرن کی نوول میں پڑھنے کی حد تک تو اچھی لگ سکتی ہیں مگر انہیں زنگی پر اپلائے نہیں کیا جا سکتا وہ ماروخ نے صرف ایک بکواس کی تھی اس سے زیادہ اس کی بات میں کوئی حقیقت نہیں ہے وانیاں تم خود سوچو بھلا اکتائیس چوبیس سال کے لڑکا جو ابھی اسٹیبلش بھی نہیں ہے جو باپ کی کمائی پر عیش کرتا ہے وہ لڑکا افیر تو چلا سکتا ہے مگر اس افیر کو شادی جیسے سیدیش اس وجہ نہیں لے جا سکتا میرا خیال ہے تم نے اپنا تجزیہ پیش کرنے میں کچھ زیادہ تلقی سے کام لیا ہے ہاں ٹھیک ہے یہ انٹرنیٹ ایج ہے یہاں کے لوگوں کو اٹھارویں و نیسویں صدی جیسے معصوم حرکتیں اٹریک نہیں کرتی مگر محبت ان سب چیزوں سے مبارہ چیز ہے محبت شکل دیکھ کر نہیں ہوتی محبت تو ایک اداع ایک عادت ایک مسکرہت کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے ورشاہ کی بات پر ورنیاں نے کچھ بولنا چاہے مگروانیاں نے اس کی بات کار دی پلیز یار کیا فضول باتوں میں وقت ساہے کر دی اس کے انداز میں حد سے زیادہ لا پروائی تھی ان دونوں نے اس کا موڈ دیکھ کر بات ختم کر دی لائبریڈی میں کچھ دوسرے سٹوڈنٹس بھی آگے تو وہ باہر آگی کیا میں ایک عام سی شکل و صورت کی عام سی لڑکی ہوں اس کے ذہن سے ایک یہی بات جمٹ کر رہ گی تھی مجھے پیاس محسوس ہو رہی ہے میں پانی پینے چاہ رہی ہوں اس نے ایک چھوٹی سی چک پر لکھ کر وڑیاں کی طرف بڑھائی اس کی نظریں مکمل طور پر مسل لاشاری کی طرف مفصول تھی کلاس میں انہی کا سب سے من پسند ٹاپک ڈسکس ہو رہا تھا انفورچنیٹ جل ٹیسٹے کی حق میں اور مخالف میں کلاس مل کر یہ دلائل دے رہی تھی اسے فیلحال کسی بھی ٹاپک سے کوئی دلچسپی محسوس نہیں ہو رہی تھی اس لئے وہ بہت خاموشی سے اٹھ کر باہر آگی اس کے پہلی منزل لائبریری تھی مگر لائبریری ہمیشہ کی طرح خالی تھی وہاں کوئی موجود نہیں تھا اس کے متلاشی نگاہوں کو لائبریرین نے بھی محسوس کیا اس لئے اپنے مقصود انداز میں عبرو اٹھا کر اس تفہامیہ انداز سے اسے دیکھنے لگا چھوٹے سے انگلیش ڈپارٹمنٹ کی اس چھوٹی سے لائبریری کے بڑے سے لائبریرین اس سے بہت اچھی طرح واقف تھے کلاس کی وقت اس کا کلاس سے باہر ہونا ان کے لئے بہت اچھمبے کی بات تھی اس نے انہیں سب ٹھیک ہے کہ اشارہ دیا پھر وہ باہر آگی پریویس کی کلاس کا دروازہ بند تھا جس کا مطلب تھا وہاں بھی لیکچر چل رہے کوریڈور بھی خالی تھی اس سے اس روی سے چلتی باہر آگی وہ آیا تو واپس بھی چلا گیا اس نے لمحے بھر بھی انتظار نہیں کیا اور ورشہ کہتی ہو میرے لی آتا ہے اس کی چال تھکی ہوئے اور کندے جھکے ہوئے تھے ارد گرد سے بینے آز وہ درویشانہ انداز میں باہر آگی گزشتہ کئی دن سے اس کے ساتھ ایسا ہی ہو رہا تھا وہ صرف یہ دیکھنے کے لئے آیا کرتی کہ اسد ابتحاج خان اس کے لئے آتا ہے یا نہیں وہ اس کے پیچھے خوار ہو رہی تھی اس کی آمد کے اثار پاتے ہی وہ اس کی ایک چھلک دیکھنے کے لئے کوریڈور یا لون میں آ بیٹھی مجھے اس سے محبت نہیں ہے مگر میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ کس کے لئے آتا ہے اور وہ جس کے لئے آتا ہے کیا وہ بہت خوبصورت ہے اپنی احمقانہ روش کی وجہ سے وہ اپنا وقت ضائع کر رہی تھی اور فائدہ کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا مگر معروح کے علاوہ کسی سے بات کرنا وہ شاید گناہ سمجھتا تھا وہ اپنے آپ سے بھی یہ ماننے کو تیار نہیں تھی کہ وہ اسد ابتحاج خان کی کشش میں اس کی طرف کھینچ رہی ہے اس دن ورنیاں کے کہی گئی بات بہت دن تک اسے بے چین کرتی رہی تھی میں عام لڑکی نہیں ہوں اس کی خودی اور انا بلبلہ کر کہتی تھی اسے بہت غیر ارادی طور پر اسد ابتحاج خان کو دیکھنا شروع کیا تھا چند دن میں وہ اس کے مطلق ضروری باتیں جان چکی تھی وہ سپورٹس پائک پر آتا تھا مگر اس کے پاس گاڑی بھی تھی وہ بات کرتے زمین کو اپنے جوگرز کی مدد سے کھودنے کا عادی تھا وہ بہت کم مسکراتا تھا مگر اس کی مسکرات ساہرانہ تھی یہ محبت نہیں ہے یہ صرف ورنیاں کی بات کا رد عمل ہے وہ ڈپارٹمنٹ کے سامنے والے لون میں آ کر بیٹھ کی تھی اس کی عادات میں ایک شخص کی وجہ سے دھیرے دھیرے تبدیلی آ رہی تھی اور وہ ان تبدیلیوں کو کسی کی بات کا رد عمل قرار دے رہی تھی محبت ایک بینڈٹ کوئین کی طرح حملہ کرتی ہے مگر ہم چوروں کی اس سرگنہ کو تب پکڑ پاتے ہیں ہم ایک نامحرم شخص کے بارے میں اتنا زیادہ سوچنے لگتی ہیں کہ جتنا سوچنا ناجائز ہے دنیا کو ودیعت کی کہ خوبصورت ترین چیزوں میں سے ایک چیز اور چیز کوئی بری نہیں ہوتی اس کا استعمال اسے اچھا یا برا بناتا ہے وانیا نے ریس پوچ پر نظر ڈالی لیکچر ختم ہونے میں پانچ منٹ ہی باقی تھے اس کے بعد بیس منٹ کا بریک تھا ابھی یہاں بہت سے لوگوں کا رش لگ جانا تھا اور وہ اس وقت کسی کا سامنہ نہیں کرنا چاہتی تھی وہ اپنی چیزیں سمیٹ کر کسی پر سکون گوشے کی تلاش میں تھی جب پارکنگ کے پلر کے ساتھ وہ کھڑا نظر آیا بلہ شبہ وہ وہی تھا اسے اپنی سمت دیکھتا پا کر عصد ابتحاج خان نے یک دم نظریں چھرائی تھی اور ہاتھوں میں پکڑے سنگلاسز آنکھوں پر لگا لیے تھے اس نے اپنے سپورٹ سپائیک کا سہارا لے رکھا تھا وانیاں کو اس کے چہری کی خجالت پر کرنے میں لمحہ ہی لگا تھا اندر سے وہ خود بھی کچھ کنفیوز ہو رہی تھی اس نے تو ابھی پہلے والے روئے کی معذرت نہیں کی تھی میں اس کے پاس جا کر معذرت کرتی ہوں بات کرنے کے دوران میری طرف دیکھے گا اور میں جان جاؤں گی کہ مجھ میں انٹریسٹڈ ہے یا نہیں اپنے اندر اپنے اندر اپنی ازلی خود اعتمادی کو زندہ کرتے اس نے سوچا اس کی طرف بڑی تھی مگر اس سے پہلے کہ وہ اس تک پہنچتی وہ اپنے بائک پر سوار ہوا اور لمحوں میں گے جا وہ جا اس کے چہرے پر خجالت اور جھجک کے آثار نمائی تھے وہ وانیاں کا سامنا کرتے ہچکچار آ رہا تھا شاید سب محبت کرنے والے اپتداع میں اسی ہچکچار کا شکار ہوتے ہیں چان لمحوں تک وہ خود اصد کے اس اختتام کی وجہ سے سمجھ نہیں پائی اور جب سمجھ پائی تو اس نے مسکراتے ہوئے سوچا تھا ایک پرسکون لہر اس کے اندر تک اتر آئی تھی بہت دن کی بیچائنی ایک دم اپنے اختتام کو پہنچ گئی تھی وہ ایک عام لڑکی نہیں ہے کیونکہ اسید ابتہاج خان ایک عام لڑکی کے لئے یہاں نہیں آتا تھا یہ سوچ اسے مسرور کرنے کے لئے کافی تھی اور ورنیاں کہتی ہے وہ میرے لئے نہیں آتا اس نے مسکراتے سے سوچا تھا اسے اپنی چہرہ شناسی پر بہت مان بہت فقر تھا شاید سب ہی لڑکیوں کو اپنی چہرہ شناسی پر بہت مان بہت فقر ہوتا ہے ہیلو اسلام علیکم اس نے بہت دینی آواز میں کہا دوسری جانب چان لمحوں کے لئے خاموشی چھاگی پھر بہت گرم جوشے سے والیکم اسلام کہا گیا خیدت سے ہیں آپ وہ پوچھ رہا تھا ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ کیا جواب دے اس نے پھر کہا اتنے دن تک آپ نے فون نہیں کیا تو میں پریشان ہو گیا تھا آپ کی وجہ سے مجھے بہت آثرا ہو گیا تھا آپ جس طرح صبح و شام پانچ پانچ چھے چھے مرتبہ میرے سیل فون پر اور میرے گھر پر کالز کر رہی تھی میرا مطلب بلینک کالز کر رہی تھی اس سے بہت الیرٹ رہنے لگا تھا میری مام میں ساری صورتحال سے بہت خوش تھی انہیں ویسے بھی شکایت رہی ہے کہ میں بہت سست ہوں اس کے تنس پر ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ کیا جواب دے وہ پھر بول پڑا ویسے پچھلے تین دن سے تھی کہاں گھر کا فون بھی خاموش تھا سیل فون بھی نہیں بچ رہا تھا پہلے میں نے سوچا شاید آپ نے اس طرح دوسروں کے گھر بلینک کالز کرنے والی عادت سے توبہ کر لیا اور آپ کو اکل آ گیا مگر سیل آئی پر آپ کا نمبر دیکھا تو دل کو کچھ سکون ملا بہت خوشی ہو رہی آپ کو دوبارہ سے اس طرح بے وجہ فون کرتا دیکھ کر بہت اچھا لگتا ہے جب آپ جیسے کسی انسان سے واسطہ پڑتا ہے احساس ہوتا ہے کہ دھیٹ لوگوں کی دنیا میں کمی نہیں ہے اس کی آواز میں بتدریج خفقی کے اثار نمائی ہونے لگے تو وہ خاموش نہ رہ سکی بہت غصہ آ رہے آپ کو غصہ بہت چھوٹا لیف سچی غصہ یہ تو کوئی طریقہ نہ ہوا آپ کسی کے گھر کسی کے سیل فون پر اس طرح سے بے وجہ رنگ کریں اور پھر کسی کے کال ریسیف کرنے سے پہلے ڈسک نیک کر دیں آپ جانتی آپ میرے ساتھ یہ کھیل پچھلے دس دن سے کھیل رہی ہیں دس دن سے اس سیل آئی کی بدولت اور پھر سیل فون پر آپ کا نمبر متواتر آ رہے مگر میں نے کبھی کال بیک کر کے آپ کو تانگ نہیں کیا میں چاہتا تو ایسا کر سکتا تھا مگر میں جانتی تھی آپ ایسا نہیں کریں گے وہ بہت وسوق سے بولی اچھا جی اتنی معلومات ہیں آپ کو میرے بارے میں ایسے ہی سمجھ لیجی ہم اس میں انکار بھرا ایسی بات ہے تو پھر آپ کے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور معلوم ہونا چاہیے کیا جانا چاہتے ہیں میرے بارے میں آپ اس نے مسکراتے ہوئے کہا گھر میں اس وقت کوئی بھی نہیں تھا اس لئے وہ بہت آرام سے بات کرتی سب سے پہلے اپنا نام بتائیے خوبصورتی کا کوئی نام نہیں ہوتا اس بات پر وہ زور سے ہیسا کوئی بہت انجوائے کیا ہو ہیلن آف ٹرائے کو کچھ لوگ بان آف کنٹینشن بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کی وجہ سے تباہی مچھی تھی اب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں تباہی کا بھی کوئی نام نہیں ہوتا نہیں اگر میں نے ایسا کہا تو آپ کہیں گے یعنی ورلڈ وار کو ایم ورلڈ وار کہتے ہیں اس بار پر اس کے گھلت لاحٹ اتنے زیادہ تھی کہ ریسیور کو کانوں سے کچھ فاصلے پر کرنا پڑا ویسے مجھے اسد ابتحاج خان کہتے ہیں وہ خود ہی اپنا تعرف کروانے لگا وانیاں کے جی میں آئی کہہ دے میں بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں مگر چونکہ اسے کوئی جلدی نہیں تھی اس لئے بولی کون کہتے ہیں میرے فرنڈز میں آپ کی فرنڈ تو نہیں ہوں وہ عجیب بے خودی کے اثر میں بولی تو پھر کون ہے آپ میری ہونے والی بیوی خدا نہ خواستہ آپ سے شادی کا مطلب ہے آدھی انیورسٹی کو اپنی سوکن بنانا وہ بہت بولد تھی اس نے ثابت کیا ایسی باتیں لڑکوں کو مزید شہ دیتی ہیں اس کی باتوں نے ویسے آپ نے مبالگار آئی کی حد کر دی ہے مجھ سے شادی کا مطلب آدھی نہیں پوری انیورسٹی کو سوکن بنانا ہے ویری فنی آئیم ناٹ فنی آئیم ہنی کبھی چک کر دیکھنا بہت میٹھا ہوں زہر لگ رہی ہو ایسی باتیں کرتے ہو وہ تینک کر بولی تو پھر پی لو اس زہر کو اس بات پر ہو خاموش ہوئی بلا شبہ اسے برا لگا تھا اچھا سوری یار اب رات کی گیارہ بجے ہیں ایسے میں اتنی خوبصورت آواز سن کر انسان کب تک خاموش رہ سکتا ہے وہ پھر بھی خاموش رہی اے نراز ہوگی ہو کیا کم آن میں خوبصورتی وی آر فرنڈز آر ناٹ وی وانیا نے بہت خاموشی سے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا تھا آج کے لیے اتنا ہی کافی تھا بھائی کے کمرے کی لائٹ آن ہو چکی تھی اس کا مطلب ہے وہ آ گیا تھا امہ اببہ ایک ڈینر میں گئی تھے تھوڑی دیر بعد وہ بھی آ جاتے ایسے میں اس کا اصد سے بات کرنا نامناسب تھا اس لفظ نے فون بن کر دیا تھا یوں بھی وہ کچھ ساتھ ہی شوخ ہو رہا تھا وانیا کے لبوں پر کچھ سوشتے بھی مسکرار تھی اسے اصد سے بات کرنا اچھا لگا تھا بہت مشکل سے ماروخ سے وہ یہ نمبر حاصل کر پائی تھی بے وجہ اس نکچڑی لڑکی سے دوستی کرنا پڑی اس کی خوش آمد کرنا پڑی وانیا کے لیے بہت مشکل تھا مگر دل کے ہاتھ تو مجبور ہو کر اس نے یہ کام کیا ماروخ کی تیلیفون انڈیکس سے اس نے یہ دونے نمبر بہت خاموشی سے نوٹ کیے تھے تاکہ ماروخ کے ساتھ ساتھ ورنیا اور ورشا کو بھی اس کی خبر نہ ہو سکے کوئی بھی بات تسلیم کرنے کے لیے سب سے محصر گواہی دل کی ہوتی ہے اور اس کا دل چھپکے سے اس کے کان میں بتا چکا تھا کہ اصد اس سے ہی محبت کرتا ہے اور وہ بھی اصد سے ہی محبت کرتی ہے ایک بات پوچھو اس نے رسمیہ لیکس لیک کے بات پوچھا وہ اب اکثر اس سے فون کر لیتی تھی اور اس نے اسے اپنا ایک فرضی نام بھی بتا دیا تھا پوچھ لو وہ شاید کچھ کھا رہا تھا کیونکہ اس کی آواز سے لگ رہا تھا جیسے وہ کچھ چیز چھبا رہا ہے وانیا کو اندازہ ہوا تھا کہ کیمپس میں وہ جتنا ویل مینڈ لگتا ہے حقیقت میں اتنا نہیں ہے کیا تم کسی سے محبت کرتے ہو ہاں کرتا تو ہوں اس نے جواب دینے میں لمحہ بھی نہیں لگایا تھا کس سے دوسری طرف وانیا کی سانس رک گئی تھی اوف کورس یار لڑکی ہے وہ بھی تم سے محبت کرتی ہے معلوم نہیں مجھے دیکھ کر اس کی شکل ایسی ہو جاتی جیسے ابھی رو دے گی تم نے اسے بتایا نہیں کہ تم اس سے محبت کرتے ہو مو سے بتانا ضروری ہے کیا میرا ایک ایک انداز اس بات کی گواہی دیتا ہے وہ اکل مند ہوگی تو خود سمجھ جائے گی تم نے کسی اور کو اس بارے میں بتایا وانیا اگلوانا چاہتی تھی سب کس بارے میں یہی کہ تم کسی سے محبت کرتے ہو نہیں کیوں وانیا نے آنکھیں سرکے لی ضروری نہیں سمجھا تمہیں کسی سے مدد لینی چاہیے تھی مسکراتے مشورہ دیا گیا مثلاً کس سے اس کی امہ سے وہ ہسا تھا وانیا بھی ہس دی نہیں بلکہ اپنے اببہ سے تاکہ اس کے گھر تمہارا رشتہ لے جا سکے رشتہ اس سے میرا رشتہ کیسے تیہ ہو سکتا ہے وانیا کے کانوں میں تہیور بھری آواز آئی کیوں میری دو ماہ کی بھانجی سے میرا رشتہ کیسے تیہ ہو سکتا ہے پاگل جیسے اس کے اکل پر ماتم کیا گیا وات بھانجی دو ماہ کی وانیا نے کسی قدر خجالت محسوس کی ہاں یار بہت محبت ہے مجھے سبائنہ سے مگر وہ تو میرے پاس آ کر بلکل خوش نہیں ہوتی اب چک کیوں ہو گئی ہو دیکھو ایک تو مجھے تمہاری اس عادت سے سخت چیڑے جلدی جلدی نراز ہو جاتی ہو وہ شکوا کہہ رہا تھا نراز نہیں ہوں مگر آپ فون بن کرتی ہو نیند آ رہی ہے اس نے دھیمی آواز میں کہا نہیں پلیز ابھی نہیں ابھی تو مجھے بلکل بھی نیند نہیں آ رہی ہے فون بن کر دیا تو میں کیا کروں گا ابھی تو صرف ساڑھے دس ہوئے ابھی سے کیوں نیند آ رہی ہے تمہیں دیکھو میں بہت اکیل ہوں بہت بور ہو رہا ہوں ایسے مت کرو میری اچھی سہیلی ہونا وہ منر تسماجت پر اتر آیا تھا وانیا ابھی بھی خاموش تھی اوکی میں تمہیں سنجید کی سے بتاتا ہوں ایک لڑکی کو پسند تو کرتا ہوں بہت کیوٹ ہے بھولی بھالی سی اگر 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 دم کتابی کیڑا ہے وہ مجھ سے محبت کرتی ہے یا نہیں میں نہیں جانتا کیونکہ میری آج تک کبھی اس سے بات چیت نہیں ہوئی ہے ایک بار بات ہوئی تھی وہ بھی خاصے ناکش کبار ماحول میں دعا کرنا بات بن جائے وانیا بہت خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی تھی اب تو کسی شک کی گنجائش رہی نہیں گئی تھی حقیناً اسد اسی سے محبت کرتا تھا اسے افسوس ہوا کہ اس نے ابتداہ میں اس کے ساتھ ایسا رویہ کیوں اپنایا تھا اب ورشا اور ورنیا کو یہ سب بتا دینا چاہیے اس سے بات کرتے ہو وانیا نے دل میں تیہ کیا تھا سراباز کی نئے سائمنٹ کو ٹاپک سرہ مختلف ہے کرسٹوف اور مارلو کی ایبگل اور ہارڈی کی ٹیز کا تقابلی جائزہ دونوں ٹراجک فگرز ہیں اور دونوں کے بیق پک معصوم اور چلاک قرار دیا جاتا ہے لیکن سراباز نے کہا ہے کہ ان دونوں کرداروں کی الگ لگ خصوصیات کو ڈسکس کرنے کے بجائے ہمارا ایمفسائی صرف اس بات پر ہونا چاہیے کہ ایبگل زیادہ معصوم اور خالص عورتی ہے ٹیز ورنیا نے اپنے سامنے اس ٹاپک سے مطلقہ سارے لیکچرز تصیب سے رکھے ہوئے تھے وہ لائبرینی میں بیٹھی اسے اسائیمنٹ کے مطلق بات کر رہی تھی جسے دو دن بعد لازمی سبمیٹ کروانا تھا پارٹ ون میں بھی دونوں کردار جان سے چمٹ کر رہے گئے تھے اور ہاں فائنل ایئر میں بھی پیچھانے چھوڑے ورنیا نے تساحل سے ٹانگے کرسی پر چڑھاتے ہوئے کہا ورنیا نے دونوں کو حیرت سے دیکھا اسائیمنٹ سبمیٹ کروانے میں صرف دو دن تھے اور ان دونوں کا رویہ اس سمجھ سے بالہ تل تھا حالانکہ وہ دونوں کم از کم سر بھاس کے اسائیمنٹ کو ہمیشہ ہی بہت سنجیدگی سے تیار کرتی تھی مجھے ایبیگل سے زیادہ تیس پسند ہے اسے زندگی میں زیادہ مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑا تھا اس کے باوجود اس کے ثابت قدمی دیکھنے کے قابل تھے میرا خیال ہے ہم تیس کے کردار کو جسٹیفائے کریں گے اس نے ان کی لاپروائی کو خاطر میں نہ لاتے ہو کہا نہیں ورنیا ہم ایبیگل کو جسٹیفائے کریں گے کیونکہ وہ زیادہ مسئیبت کے ماری ہوئی تھی وانیا نے اس کے بعد کی تردید کی مسئیبت کے ماری ہوئی کیسے ورشہ بھی بحث میں کودی ان کے درمیان اسائیمنٹ ہمیشہ ایسی بنتی تھی ٹاپک کے متعلق بہت تفصیل سے بحث ہوتی جس میں وہ تینوں حصہ لیتی تھی وانیا اسی وقت ضروری نکاحات کے نوٹس لے لیتی جنہیں بعد میں ورشہ تفصیل سے لکھ لاتی تھی کمپوزنگ کے ذمہ داری ورنیا کے سر ہوتی کہ اس کی ٹائپنگ سپیڈ اچھی تھی اس کی ساری جنگ اپنے باپ کے خلاف تھی اور اپنے پیاروں کے خلاف لڑنے کے لئے زیادہ حوصلہ چاہیے ہوتا ہے اس طرح کی صورتحال میں زیادہ حمد درکار ہوتی ہے جو ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے وانیا نے اپنے بات کے وضاحت کی اس اسائیمنٹ کے لئے بہادری اور جرت مندی کو ڈسکس نہیں کرنا ہے بلکہ معصومیت اور شرافت کو ڈسکس کرنا ہے ورشہ نے ان کے توجہ اصل ٹاپک کی طرف مبزول کرائی ایبگیلی زیادہ معصوم تھی کیونکہ بارحال اس نے زندگی میں کبھی بھی پروسٹیٹیوٹ بننا قبول نہیں کیا تھا جبکہ ٹیس اپنے زندگی کے دوسرے فیز میں مسٹریز کے طور پر رہنا قبول کرتی ہے حالانکہ تب تک اس کی شادی ہو چکی ہوتی ہے اور وہ ماں بننے کے مرحلے سے بھی گزر چکی ہوتی ہے وانیا کسی طور اپنے موقف سے ہٹنے کو تیار نہیں تھی بات کرنے کے دران اس نے ورڈیاں کی فائل اٹھا کر اس کے لیکچر کے دران لیے گئے نورس کا مطالعہ شروع کر دیا تھا ٹیس کو تواف کہنے ایک دم غلط ہے وہ بیچاری صرف اپنے ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لئے اس اگدام پر راضی ہوتی ہے کیونکہ اس کا شریف شوہر اسے چھوڑ کر برازیل چلا جاتا ہے وہ ماں باپ شوہر اور سوسائٹی کی دھدکاری عورت ہے جسے پناہ کے عوض اپنا سب کچھ کھونا پڑتا ہے ایبیگل ابتدا میں صرف اپنے باپ کی دولت کے حصول کے لئے اپنی مرضی سے نن بننا قبول کرتی ہے پھر دولت کے ملتے سب ویسی چھوڑ کر اپنے باپ کے پاس آ جاتی ہے وہ اپنے باپ کے پسند کی ہوئے شخص کے ساتھ تنہائی میں وقت گزارنے پر رضا مند ہو جاتی ہے حالانکہ اسے ٹیسٹ جیسے کوئی مجبوری نہیں ہوتی اپنی بات کی وضاحت کرتی ورنیا نے رکھ کر سانس لیا تھا ورشہ اس کی بات غور سے سن رہی تھی جبکہ وانیا فائل میں گم تھی پروسٹیٹیوشن دو طرح کی ہوتی ہے جسمانی اور ذہنی اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ ایک عورت جو جسمانی طور پر تو اس لانت سے محفوظ ہے مگر ذہنی طور پر اس کے خیالات بہت پراغندہ ہیں کیا لازمی ہے کہ وہی عورت ماتوب ٹھرائی جائے جو قسمت کی کسی بترین حادثے کے باعث اپنی حرمت گوا دے مگر اس کا دل بہت خالص ہو تم شاید یہ کہنا چاہتی ہو کہ ریڈ لائٹ ایریا میں موجود تمام عورتیں جو کہ پیسے کے لئے اس پیشے کو اپناتی ہیں اور پیشہ آج کے دور میں سب سے بڑی مجبوری ہے اس لئے وہ تمام عورتیں مجبور ہیں وانیہ نے اس کی بات کٹ کر بہت تنظیہ انداز میں کہا نہیں وانیہ میں یہ نہیں کہہ رہی یقیناً وہ عورتیں بری ہیں مگر وہاں بھی کچھ عورتیں ایسی ہوں گی جو دھوکے سے وہاں لائی جاتی ہوں گی خیر یہ ایک لمبی کہانی ہے تم ان عورتوں کو کیسے جسٹیفائی کروگی جو بہت محذب ہیں جن کے چہرے سے معصومیں ٹپکتی ہیں مگر مرد کے قربت میں رہنے کے لئے ایسی شریف عورتیں جلدی تیار ہو جاتی ہیں لیکن چونکہ وہ سوسائٹی کے ایک اچھی کلاس سے تعلق رکھتی ہیں اس لئے انہیں کسی صورت تواف نہیں کہا جا سکتا ورنیا نے شاید بہت تفصیل سے اس موضوع کو پڑھ لیا تھا اس لئے اپنے رائے کا کھل کر اظہار کر رہی تھی معذرت کے ساتھ کہتی ہوں مگر وانیہ اگر ہم غور کریں تو بہت اچھی اچھی لڑکیاں اس قسم کے کامل ملوث تو بہت نظر آتی ہیں محبت کرتے ہیں مگر اس محبت کا دورانیاں صرف اتنا ہے جتنا ان لوگوں کا اس کیمپس میں ایڈوکیشنل کریے گا لڑکیاں ابھی اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہیں وہ اتنی جلدی شادی کر نہیں سکتے اور لڑکیاں انتظار نہیں کر سکتی وہ لوگ جانتے ہیں وہ کبھی ایک نہیں ہو سکتے ان کے راستے جدا ہیں مگر پھر بھی وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ستم زریفی یہ ہے کہ وہ اس بات کا برملہ اظہار کرتے ہیں کہ وقت کا کیا بھروسہ جب تک ہم اکٹھے ہیں تب تک تم محبت کر لیں پھر تم اپنے گھر ہم اپنے گھر اسے محذب زبان میں محبت کہتے ہیں مگر ایسے محبت گناہ ہے فروسٹیشن بدکاری کیا ہے ایک عورت کا ایک مارت کو کسی جائز رشتے کے بغیر قربت کے لمحات فراہم کرنا اب اگر یہ جسمانی طور پر ہو تو گناہ ہے مگر ذہنی طور پر بھی گناہ ہے تم نے ان لڑکے لڑکیوں کو دیکھا ہے اس محبت کا نہ کوئی حاصل نہ وصول صرف چند لمحوں کا لطف دیکھا جائے تو یہ عمر بہت تکلیفتے لگتا ہے مگر ہے تو حقیقت نہ وہ خاموش ہو گئی تھے مگر ورشاہ اور وانیا تو جیسے اس کے بات سن کر شوق میں تھی اس نے بہت آرام سے ہر لڑکی کو ایک ہی کیٹیگری میں لاکر کھڑا کیا تھا ایسی بات ہے ورنیا تو پھر ہم سب کیا ہے ہم جو لڑکوں کے ساتھ پڑھتے ہیں بیٹھتے ہیں ایک ساتھ سفر کرتے ہیں کیا ہم وہ جان پوچھ کر بات دھوری چھوڑ کر خاموش ہو گئی تھی میں بہت اچھی مسلمان نہیں ہوں میں بہت ریگولر نمازی بھی نہیں ہوں میں جانتی ہوں میری آوٹلوک بیسٹرن ہے میں نے کبھی یہ دعویٰ بھی نہیں کیا کہ میرا ہر کام شریعت کے مطابق ہوتا ہے لیکن میں ایک بات جانتی ہوں میری ماں نے یہ بات مجھے بہت بچپن میں سمجھا دی تھی کہ جب مرد اور عورت تنہا ہوتے ہیں تو ان کے بیچ تیسرا نفس شیطان ہوتا ہے اور جہاں شیطان ہوتا ہے وہاں کچھ نہیں ہوتا مجھے کچھ نہ ہونے سے بہت ڈھر لگتا ہے اور میں ہمیشہ ایسی صورتحال کو درگزر کرتی ہوں جہاں کچھ نہ ہو وہ دونوں بہت حیرت سے ورنیا کی طرف دیکھ رہی تھی ایسی باتوں کی امید کم از کم ورنیا جیسی لڑکی سے نہیں کی جا سکتی تھی بہت دیل تک خاموشی ان کے اردگلد محفرے رکس رہی ورشاورنیا کی طرف دیکھ رہی تھی جو آج بالوں کو تیل لگا کر بہت سختی سے باندھ کر آئی تھی دپٹا بھی سر پر ڈال رکھا تھا ورنیا اس کی فائل کھولے خاموشی سے صفحات پلٹ رہی تھی اس ساری بحث میں اسائیمنٹ اور اس کا ٹاپک کہیں بہت پیچھے رہ گیا تھا اسی دوران اسد ابتحاج خان داخلی دروازے سے اندر داخل ہوا تھا ورشاہ جانتی تھی اس کے متلاشے نگاہیں کیا کھوچ رہی ہیں اس نے اپنے آپ پر ایک سرسری نگاہ ڈالی اور پھر خود کو اوکی کا سگنل دیا دلہ آف ڈا ڈیپارٹمنٹ تشریف لے آئے ہیں ورشاہ نے مسکرا کر دھیمی آواز میں کہا دلہ نہیں دلہ بھائی کو ورنیا اپنے مقصوص انداز میں بولی وہ اب ویسی ورنیا لگری تھی جسے وہ دونوں جانتی تھی شوخ لاپروا موپھٹ تمہیں کہیں اس سے محبت تو نہیں ہوگی ورشاہ کے مزاق نے ورنیا کو عجیب سے احساس سے دوچار کیا وہ ہونک بھن کر ورنیا کی شکل دیکھنے لگی جو اپنی جون میں واپس آری تھی سارے جوان اور خوبرو لڑکے میرے اسلامی بھائی ہیں اور مجھے سب بھائیوں سے محبت ہے وہ سب کا انداز میں جواب دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی تم کہاں جا رہی ہو مجھے نا اس اسلامی بھائی سے کچھ کام ہے وہ اپنے ڈپٹے کو درست کر کے اس سمت چل دی جس سمت اصد گیا تھا ورنیا نے کچھ حقہ بقہ ہو کر اسے اور اس کے ڈپٹہ درست کرنے والے ایک دام کو دیکھا اس کا ذہن مسلسل کام کر رہا تھا یہ اس سے ملنے کیوں جا رہی ہے اور اگر وہ اس سے ملنے جا رہی ہے تو ابھی چند لمحے پہلے یہ سب بکواس کرنے کی کیا ضرورت تھی آج کے زمانے میں اگر ہم یہ سوچنے لگیں کہ مرد اور عورت تنہا کچھ نہیں کر سکتے تو کر لی پاکستانی قوم نے ترقی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مرد اور عورت کی دوستی نہیں ہو سکتی وہ ذہنی طور پر خود کو انیسوی صدی کے پسماندہ محول سے نکال ہی نہیں پائے ورنیا صاحبہ اسائیمنٹ دوری چھوڑ کر ایک لڑکے سے ملنے نہیں گئی تو کیا فرشتے سے ملنے گئی ہے اور فرماتی ہیں جہاں کچھ نہ ہو مجھے وہاں ڈر لگتا ہے اسے یہ بات زیادہ سلگھاری تھی کہ اتنا بھاشن جھارنے کے بعد ورنیا خود ایک لڑکے سے ملنے جال دی ہے اور لڑکا بھی کون اسد ابتحاج خان ورشہ خود احتسابی میں پڑ گی تھی اس کے دل کو ورنیا کے بعد بھلی محسوس ہوئی تھی مگر وہ خود آج کل جھکا رہی تھی وہ صحیح ہے یا غلط اس کے ذہن فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا ورنیا کیا کہہ رہی تھی وانیا اس نے جھکے ہوئے سر کے ساتھ کہا کچھ نہیں یار جسٹر جگری پوک رہی دو گلاپن منافقت وہ نے خود سے سر جھٹک کر بولی اس کی نظریں ابھی ابھی داخلی دروازے پر لگی تھی جہاں سے چن لمحے پہلے ورنیا اور اسد باہر گئے تھے میں اسد کو بتا دوں گی کہ اس سے اجالہ کی فرضی نام سے باتیں کرنے والی لڑکی میں یعنی وانیا ہوں اس نے تہیہ کیا تھا وہ محبت کے اس کھیل کو ادھورانی چھوڑنا چاہتی تھی کیونکہ وہ اتنا آگے جا چکی تھی کہ پلٹ کرانا اس کے لئے بہت مشکل ثابت ہوتا زندگی میں کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہونا چاہیے جس کے حصول کے لئے انسان آخری حد تک جا سکے اس کے ذہن میں اببہ کا کھول گردش کر رہا تھا محبت کے لئے انسان آخری حد تک جا سکے